بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہماری زندگی میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب ہمارے بہت زیادہ دکلوز دوست رشتے دار یا ایسے لوگ جو ہمارے بہت زیادہ دکلوز ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسی باتوں کچھ ایسی گلتیوں کی وجہ سے وہ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ ایسا کیوں ہوا کیا ہماری غلطیاں تھی جی ہاں دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسی common mistakes کی جن کی وجہ سے ہمارے دوست دشمن ہو جائیں تو وہ ہمیں اکثر نقصان پہنچ جاتے ہیں تو پانچ باتیں ایسی ہیں میری یہ باتیں اگر آپ نے یاد رکھی اگر دوست دشمن بھی ہو جائے گا کیونکہ دوست صدا دوست نہیں رہتا وہ ایک وقت آتا ہے کسی نہ کسی مقام پہ وہ آپ سے الگ ضرور ہو جاتا ہے normally ہم اس چیز کو realize نہیں کر پاتے لیکن later on بعد میں جب ہمیں پتا چلتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ دوست صدا دوست نہیں رہتا تو جب وہ آپ کا دوست نہیں رہتا تو وہ آپ کو اس مقام پہ جا کے کہیں نقصان نہ پہنچ جائے تو یہ پانچ باتیں ایسی ہیں اگر آپ نے ان پانچ باتوں پہ عمل کیا کبھی آپ نے اپنے دوست کے ساتھ نہ کی کبھی اسے نہ بتایا تو انشاءاللہ کوئی دوست کبھی آپ کا دشمن ہو بھی جائے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچ جائے گا نمبر ایک کبھی بھی اپنے دوست کو اپنی کمزوریاں نہ بتائیں کبھی کسی کو زندگی میں یہ نہ بتائیں کہ یار میرے اندر یہ ویکنسز ہیں آپ جب بھی کسی کو کبھی بھی اپنی ویکنسز بتا دیں گے وہ دوست ہوئے کوئی بھی ہو وہ رشتہ دار کیوں نہ ہو آپ کا جب بھی آپ کے مخالف میں آئے گا وہ ہر اس چیز کو ہی آپ کے سامنے لائے گا جو آپ کی ویکنس ہوگی دوستو یہ بات میں نے خود پہ رکھ کے عزمائی ہوئی ہے میں نے اپنے دوست کو ایک دوست کو جو میرا چائلڈ ہوت چنڈی فرینڈ تھا ویسے تو بہت زیادہ دوست تھے لیکن وہ ایک دوست بڑا ہی خاص دوست تھا اس کو میں نے ایک اپنی ویکنسز بتائی تھی اور اس نے وہ ویکنسز پوری دنیا کو بتائی کہ یار اس بندے کے اندر یہ ویکنسز ہے تو آپ جب اپنی ویکنسز کسی کو بتا دیتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ کی طرف سے اسی جگہ سے وار کرے گا وہ جو آپ کا ویک پوائنٹ ہوگا اور اسی جگہ پہ وہ ضرب لگائے گا جہاں آپ کو زیادہ درد ہوگی تو کبھی بھی کسی کو کسی حال میں بھی اپنی ویکنسز نہ بتائیے گا دوستو نمبر دو پر ہے اپنے خواب اپنے فیوچر پلانز کبھی کسی کو اپنے فیوچر پلانز نہ بتائیں اپنے خواب نہ بتائیں جب تک کہ وہ سچ نہ ہو جائے آپ کے ساتھ شاید ایسا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا تھا میں جب بھی کسی کو بتائیتا تھا یار میں فیوچر میں یہ کرنے والا ہوں میرا یہ پلان ہے میرا یہ ہے میرا وہ ہے تو وہ میں کر ہی نہیں پاتا تھا اور جب میں وہ نہیں کر پاتا تھا تو وہ بندہ جب مجھ سے ملتا تھا اور وہ کہتا تھا اے تو نے وہ کیا نہیں وہ تو تیرا تو پلان تھا وہ ایک کام کرنے کا تو کیا ہوا وہ کام نہیں ہوا یار چھوڑ تو تو بھر چھوڑتا ہی رہتا ہے جب اچھلی جو ہمارا مائنڈ ہے اسی اچھا لگتا ہے دوسروں کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کرنا فیچر پلانز ڈسکس کرنا جب آپ کسی کو پلان اپنے ڈسکس کر دیتے ہیں تو اس کو اچھا لگ رہا ہے تو اس کے انٹرسٹ کم ہو گیا اس کو دوبارہ جب آپ کسی اور کو بتائیں گے پھر انٹرسٹ اور کم ہو جائے گا بہت کم ایسے خواب ہوں گے آزما کے دیکھ لیجیے گا جب وہ آپ نے لوگوں کو بتائے اور وہی خواب آپ کے سچ ہوئے اور اس میں اتنا انٹرسٹ جو پہلے انٹرسٹ تھا آپ کا اس میں اتنا انٹرسٹ رہا آپ کا جو پہلے رہا تھا کم ہو جاتا ہے انٹرسٹ جب آپ دوسروں کو اپنے خواب بتائیتے ہو تو آپ کا انٹرسٹ لیول کافی کم ہو جاتا ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ جو آپ کے خواب ہے جو آپ کے فیوچر پلانز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کے اندر رکھیں جب تک کہ وہ خواب جب تک کہ وہ کام لوگوں کو چیک چیک کے نہ بتائے کہ ہاں بھائی یہ سکسسفل ہو گیا ہے آپ کی سکسس چیک کے لوگوں کو بتائے گی نہ کہ آپ چیک چیک کے لوگوں کو بتاتے رہے کہ یار میں نے یہ کرنا ہے میں یہ کرنے والا ہوں کیا کرنے والے کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے کس چیز کی وجہ سے آپ آگے آگے ہیں اور کس مقام پہ آئے ہیں لوگوں کو آپ کے اس مقام سے انٹرسٹ ہوتا ہے کیا کرنے والے اس سے انٹرسٹ نہیں ہوتا سو یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھے گا لوگوں کو کبھی اپنے فیوچر پلانز نہ بتائیں کبھی یہ نہ بتائیں کہ میں یہ کرنے والا ہوں میں وہ کرنے والا ہوں جو بھی آپ کرنے والے چھوڑ دیں کرتے رہے بس وہ چیز لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ یار یہ بندہ یہ سوچ رہا تھا یہ کرنے والا ہے اور اس نے یہ کیا اور یہ اس طرح کامیاب ہوا ہے نمبر تھری پہ ہے آج کے اس دور کی سب سے بڑی گلتی جو ہزبن بھی کر رہے ہیں اور جو وائف بھی کر رہی ہیں دونوں بے انتہا اور بڑی میں کہتا ہوں انٹرسٹ لے کر کر رہے ہیں اور یہی مین ریزن ہے ہزبن اور وائف کے ریلیشن کو تباہ کرنے والی ویسے تو یہ ہر ریلیشن کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے لیکن ہزبن اور وائف جو سب سے زیادہ اس کے وکٹم بن رہے ہیں آپسی پرسنل باتیں میا اور بی بی کی لڑائی ایسی ہے کہہ صبح لڑائی ہوئی ہے تو شام کی ان کی صلح ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو میا اور بیوی کے معاملے میں بولتا ہے اس شخص جیسا کوئی بے کوف انسان نہیں ہوتا جو کبھی ہزبن کی سائل لے گا کیونکہ ان دونوں میں پھر آپس میں ایک ہو جانا ہوتا ہے تو کوشش یہی انسان کرے کہ ان کے معاملے میں جلدی پڑے نہ اور اگر پڑے تو دونوں کو سلجانے کی کوشش کرے لیکن آج کا عورت کا اور مرد کا سب سے بڑا جو مسئلہ چاہ رہا ہے وہ ہے آپسی معاملات کو تھرڈ پرسن کے ساتھ شیئر کرنا وہ بیوی ہو تو اس کا اپنی ماں اپنی بہن اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر کے ساری باتیں کو شیئر کر دیتی ہیں وہ مرد ہو تو مرد اپنی ماں اپنے بھائی اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ ساری باتیں شیئر کرتا ہے اسی طرح وہ اپنی بیوی کا ایک امیج لوگوں کے سامنے گندہ کر رہا ہے اور بیوی اپنے ہزبنڈ کا ایک امیج لوگوں کے سامنے گندہ کر رہی ہے ہمیں اچھا لگتا ہے کوئی ہمیں تسلی دے ہمیں اچھا لگتا ہے کوئی ہمیں سنے ہماری باتوں پر واہ واہ کرے بہت ظلم ہوئے تمہارے ساتھ بہت کچھ ہوا لیکن آپ کی یہ گلتی آپ کے اس ریلیشن کو برباد کر دے گی اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو صرف اس ایک غلطی کی وجہ سے ایک ہماکت کی وجہ سے اپنا اچھا بلا ہستا بستا گھر برباد کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ کسی ماں کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی دکھی ہو کسی ماں کا دل نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا دکھی ہو جب آپ دو کو چار کریں گے اور چار کو چھے کریں گے تو جو سننے والا ہے وہ چھے کو بارہ کر دے گا اسے لگے گا کہ میرا بیٹا دنیا کا سب سے مظلوم انسان ہے اسے لگے گا میری بیٹی دنیا کی سب سے مظلوم انسان ہے اسی طرح جب دو دوست بیٹھے ہیں اور وہ آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرسنل باتیں شیئر نہ کریں اپنے گھر والوں کی باتیں شیئر نہ کریں اپنی بیگم کی باتیں دوستوں کے ساتھ شیئر نہ کریں دوست اپنی کسی دوست کی بات اپنے دوست کے ساتھ شیئر نہ کریں چونکہ آج کل ایک بہت بیٹرینڈ اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارے مذہب کے خلاف بھی ہے اور اس ایک چیز نے ہماری مذہب کے اس ایک چیز نے ہماری نیو جنریشن کو بہت زیادہ برباد کیا ہے تو اس میں سب سے بڑی گلتی یہ بھی ہے کہ دو دوست بیٹھ کے بڑے چسکے لگا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یار یہ دیکھئے گلفرینڈ دیکھ میری وہ یہ والی گلفرینڈ دیکھ تو اس سے بھی آپ کسی تیسرے انسان کو ڈی گریٹ کر رہے ہیں آپ کسی تیسرے انسان کو اس انسان کے سامنے ننگا کر رہے ہیں اس کی شرم و حیاء کو دکھا کے آپ کسی اور کے ساتھ کسی اور کے سامنے اس شخص کو ننگا کر رہے ہیں خدا رہا ایسا نہ کریں جب وہ شخص آپ کا دشمن بن جائے گا تو وہ دنیا میں جا جا کے ایک ایک گھر میں جا کے بتائے گا یار اس بندے کا تو کریکٹر نہیں ٹھیک اس کا تو بڑی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہے تو اس وقت سے ہمیشہ ڈرے بس اتنا سوچ کے رکھیں کہ جب دوست نہیں رہے گا تو وہ آپ کو کس طرح نقصان پہنچا سکتا ہے یہ باتیں سوچ کے آپ اسے اپنی باتیں بتائیں دوستو نمبر چار پر ہے ہمیشہ کم بولیں ہمیشہ کم بولیں بہت زیادہ بولنے والے لوگ اپنے سارے راز بتا دیتے ہیں جو ان کے اندر ہوتا ہے سب کھول کے سب اگلے کے اندر رکھ دیتے ہیں اگلے کے آگے رکھ دیتے ہیں پھر اگلہ اپنی مرضی سے کھیلتا ہے کچھ لوگ جان بوجھ کے ہمارے سارے سائکلوجیکل ایک ٹرک کھیلتے ہیں وہ کم بولتے ہیں اور ہمیں زیادہ بولنے کا موقع دیتے ہیں جب ہم زیادہ بولتے ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو بعد میں آپ سوچتے ہیں یار یہ بات تو کرنے والی نہیں تھی یہ میں نے کیوں کر دی کیونکہ وہ لوگ اتنے شاطر ہوتے ہیں وہ ہمیں بولنے کا موقع دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ میکسیمم بولے اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم وہ سب نکال لے اور جب ہم سب اس کو نکال کے دے دیتے ہیں تو پھر ہم ندامت کرتے ہیں اپنے اوپر پرشمانی کرتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کیا مجھے تو یہ باتیں اسے نہیں بتانی شہیئے تھی تو جتنا اگلا چاہتا ہے اتنا ہی آپ بولے بہت زیادہ بولیں گے تو اٹس میر کہ آپ اپنے ہاتھ کارٹ کے اس کو دے دیں گے اور جب آپ نے اپنے ہاتھ کارٹ کے دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے ساتھ جو مرضی کریں آپ کچھ نہیں کر سکتے جب آپ کسی کو زیادہ بول کے بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان کی تو کوئی ورث ہی نہیں ہوتی لوگ اکثر کہتے ہیں یار یہ گلنے ہی بڑی یہ کرتا ہے اتنا بیک کی کرنا ہے تو پانچ منٹ دیگل پانچ کئی اٹھے چلائے ہی اندھیں تو اس سے لوگوں کی نظر میں آپ کا ایک امیج جو بنے گا وہ امیج غلط ہوگا کم بولیں جتنی ضرورت ہے اتنا بولیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ ایک گیترنگ میں بیٹھیں اور چھپ کر کے بیٹھ گئے یہ بھی غلط ہے بولیں موقع کی مناصمت سے بولیں لیکن بہت زیادہ نہیں بولیں اوروں کو بھی بولنے کا نوقع دیں اور ٹھہر ٹھہر کے بات کریں بہت زیادہ باتیں یہ آپ کو کمزور کرتی ہیں بہت زیادہ باتوں کے فلو میں آپ وہ باتیں کر دیتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے دوستو نمبر پانچ پر ہے سب سے اہم اور بہترین بات کبھی دوسروں میں عیب نہ تلاشیں کبھی دوسروں کی برائیاں کریں نہ کسی اور کے ساتھ بیان بہت غلط بات ہے کہ جب دو بندے بیٹھ کے کسی تیسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا یاد رکھئے گا جو آپ کے پاس بیٹھ کے کسی تیسرے کی برائی کر رہے ہیں وہ کسی تیسرے کے پاس بیٹھ کے آپ کی برائی ضرور کرتا ہوگا میں ایک شخص سے فروٹ لیتا تھا اس فروٹ والے کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی ہوگی وہ بہت اچھا انسان تھا فروٹ بھی اس کا اچھا ہوتا تھا ہر چیز اس کی اچھی تھی اس کی صرف ایک چیز بری تھی وہ میرے پاس بیٹھ کے میرے سامنے گوشت والے کی برائیاں کرتا تھا کبھی درزی کی برائیاں کرتا تھا کبھی کسی کی برائیاں کرتا تھا کبھی کسی کی برائیاں کرتا تھا میں نے ایک دن جب میرا لاس دن تھا اور میں نے اس دن اس کا جب وہ پھل وغیرہ اسے لینا ختم کر دیا تو اس کو اس کی ایک چیز ضرور بتائی میں نے کہا میرے بھائی میرے دوست تو ہر چیز میں اچھا ہے صرف اس چیز میں برا ہے کہ تو میرے سامنے بیٹھ کے دوسروں کی برائیہ کرتا ہے اور کیا گارنٹی ہے کہ تو دودھ والے کے پاس بیٹھ کے درزی کی برائی نہیں کرتا ہوگا اور درزی کے پاس بیٹھ کے کریانے والے کی برائی نہیں کرتا ہوگا اور کریانے والے کے پاس بیٹھ کے دودھ والے کی برائی نہیں کرتا ہوگا اس طرح تُو سب کے پاس بیٹھ کے سب کی برائیاں کرتا ہوگا غیبت کرتا ہوگا اور تجھے لگتا ہے کہ تُو جن کے پاس بیٹھ کے یہ سب کرتا ہوگا تیرے جانے کے بعد کیا وہ تیری اچھائیاں بیان کرتے ہوں گے جس پہ وہ شخص واقعی سوچ میں پڑا اور اس نے کہا ہاں یار تُو نے میری آنکھیں کھول دی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو یہی چیز ہے جو ہمیں نہیں کرنی شایئے کبھی کسی کی برائی بیان نہ کریں اگر اس دنیا میں کوئی سب سے برا ہے تو وہ یہ ہے میں جو انسان اپنے اندر برائیاں تلاشتا ہے اسے دنیا میں کہیں اور برائی تلاش نہیں ہوتی کہیں اور برائی دکھائی نہیں دیتی لیکن جس انسان کو ادھر برائی نہیں دکھائی دیتی اسے دنیا میں ہر جگہ برائی ہی دکھائی دیتی ہے جب میرا خود کا چشمہ گندہ ہوگا تو مجھے ساری دنیا گندی نظر آئے گی جب میرا خود کا چشمہ صاف ہوگا تو مجھے ساری دنیا صاف نظر آئے گی تو دنیا میں برائیاں تلاشنے سے بہتر ہے انسان خود کے اندر برائی تلاش لے ارے یار ہم بزاتے انسان کتنے برے ہیں اگر ہم یہ بات جان جائیں یقین کریں ہمیں کوئی انسان برا نہ لگے اور جب ہمیں کوئی انسان برا نہیں لگتا تو وہ ہمارے مائنڈ کا ایک ایسی سٹیٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پوزیٹیو مائنڈ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ اور جو لوگ پوزیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں پوزیٹیویٹی کے ساتھ ہوتے ہیں وہی لوگ لائف میں گروہ کرتے ہیں وہی لوگ لائف میں آگے چلتے ہیں ان لوگوں کے دشمن بھی کم بنتے ہیں ان لوگوں کو سننے والے لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کے ہمدرد بھی زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی لوگ زیادہ ہوتے ہیں اگر دوسروں میں برائیاں اور نیگٹیویٹی تلاش سے رہیں گے تو خدا قسم ایک دن اکیلے ہو جائیں گے کوئی آپ کی اردگرد نہیں ہوگا آج جو ہیں نہیں رہیں گے ایک دن تو جو ہیں انہی کو رکھیں اور ان پانچ باتوں کو آپ لازمان خیال رکھیں اور انڈ پہ ایک چیز میں دوستو آپ سے کہوں گا بزاتے انسان بزاتے مسلمان ہمیں بہت اشیر ضرورت ہے ہم اپنے دین کی ریسرچ کریں اگر ہم اپنے دین کی ریسرچ نہیں کریں گے تو ہم یوں ہی پستی سے پستی سے پستی کی طرف چلتے رہیں گے اور ہمیں تھامنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کیونکہ جو ہمیں تھامنے والا ہے ہم اسے ہی نہیں تھام رہے دنیا میں باقی سب کو تھام رہے ہیں ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے ماں سوائے نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے ماں سوائے قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو اردو ٹرانسلیشن میں ہر چیز سکھاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اردو ٹرانسلیشن قرآن کی پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے بہت کم ہم لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے اصل راستے پہ چل رہے ہیں تو ہم لوگوں کو اصل اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی میں صحیح معنیوں میں اسلام کو لے کر آئے اور ہمیں طاقت دے ہمت دے تفیق دے کہ ہم اس پیارے سے دین کو سمجھ سکے سمجھ سکے اور دنیا کو سمجھا سکے تو اس ویڈیو کا اعتطام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں کسی اور ٹاپک کے ساتھ